اپنی موت کے بارے میں سوچا کرو بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پر جان دے سکتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بتا ہے جان دے دیں گے جو نیچے ہاتھ کریں جو جان دے سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں ہے نا اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا مسکنانا نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو جان بھی دے دیں گے اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو آس سے اپنے نبی کی نام پر پوری ڈاڑی بھی رکھا لیں گے اس میں فل میں کھڑے ہو جائیں جو نبی کی نام پر ڈاڑی رکھائیں وہ اس میں فل میں کھڑے ہو جائیں داڑی جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے کون ہے وہ عاشق رسول جو اس میں فل میں اٹھ کے کھڑا ہو میں آس سے نبی کی نام پر جان بھی دے سکتا ہوں اور پوری ڈاڑی بھی رکھا سکتا ہوں ہے کوئی عاشق رسول تو کھڑا ہو جائے اس میں کون ہے وہ پہلا عاشق رسول ادھر آجا ایک دوسرا عاشق رسول ہے کھڑے رہو دوسرا ہے کوئی حضور کا عاشق میں نے نبی کا ادھر سے آگے سے پیچھے سے میرا بھائی ڈاڑی کٹانا منانا ایک ہی برابر ہے اس کے ایک مٹھی ڈاڑی نہ ہو پھولی ڈاڑی کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے ہے کوئی عاشق رسول اس میں فیلی رسول میں کوئی دوسرا عاشق رسول ہے کوئی دوسرا دیوانا ہے کوئی دوسرا جو کھڑا ہو جائے اور کہے اب تک جی آتا سبی کے لیے آن سے جیوں گا نبی کے لیے کیونکہ تاج شریعہ کہہ کے کہہ زندگی یہ نہیں ہے سبی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے ہے کوئی دوسرا عاشق رسول محفل رسول میں نبی کا عاشق میرے حضور کا چاہنے والا آجو آگے دو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ کوئی تیسرا ہے تیسرا دیوانا ہو تو کھڑا ہو جائے تین اسے کہتے ہیں دوست دوست اکیلہ جنت میں نہیں جاتا ہے دوست کو بھی جنت میں لے گا جاتا ہے اور دوست جہنم میں بھی اکیلہ نہیں جائے گا وہ بھی اپنے دوست کو لے گے جائے گا اسی ویسے ان نیک لوگوں کو دوست بناو تو جنتی ہو جائے گا کوئی ہے چوتھا عاشق رسول اس میں فیلی رسول میں جو سنت رسول کا پاوند ہونے کے لیے کھڑا ہو اوٹبان کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے ہمارے کئی بزرگ بیٹھے ہیں کافی بزرگ ہو گئے ہیں ڈاڑی آج بھی کٹوانے ہیں میرے بھائیو ڈاڑی کٹانا بنانا ایک ہی بڑا 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 گناہ ہے ڈاڑی پوری ایک مشتہ ہونی چاہیے کوئی چوتھا عاشق رسول ہو کوئی نوجوان لڑکا ہو شادی سے پہلے اچھی لڑکی اس کے ساتھ شادی کرنی ہے اگر چاہتے ہو اچھی لڑکی ملے خراب لڑکی سے بچو تو ایسا کرو ڈاڑی پہلے رکھا شادی کرنے سے پہلے چونکہ بگڑی ہوئی لڑکیوں کو ڈاڑی والا پسند نہیں ہوتا ڈاڑی والے کو وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو ہے کوئی چوتھا عاشق رسول نبی کا عاشق جو ڈاڑی دکھانے کے لیے چوتھا کھڑا ہو جائے ہے کوئی تین ہو گئے میں سوچ رہا ہوں کہہ رہا ہوں چوتھا کوئی دیوانہ ہو حضور کا میرے نبی کا تو عشق رسول میں اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور دیوانہ اٹھ کے کہے میں آج سے انشاءاللہ پوری ڈاڑی رکھاؤں گا ہے کوئی چوتھا عاشق رسول جو اس میں فیل رسول میں کھڑا ہو جائے ہے کوئی چوتھا عاشق رسول ہے کوئی اور ایک بار اور کہنا ہوں چار یار ہیں حضور کی انہی کی نظر سے چوتھا جس کے چھوٹی ڈاڑی ہو پوری کر لیں یہ بھی پورا ہی ثواب ہے اس کے ایک مٹی سے کم ہو ناپ کے دیکھ لیں اس کی بھی ڈاڑی چھوٹی ہے وہ بھی ڈاڑی بنانے والے کی حکم میں کوئی چوتھا عاشق رسول ہو تو وہ کھڑا ہو جائے اور اٹھ کے اپنی نبی کی سلنک پہ عمل کر لیں ہے کوئی اور چوتھا ایک بار اور کر رہا ہوں ہے کوئی چوتھا دیکھو بھائی ادھر آجاو ادھر آجاو بیٹھے یہ چار ہو گئے پانچ ماہ ہے کوئی پانچ ماہ پنجتن پاک کا ماننے والا پانچ ماہ پانچ ماہ کئی لوگ بوڑے ہو گئے مگر ابھی ان کی جوان ہونے کی جو نیت ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہی جوان ہونے کی حسرت یہ ڈاڑی جس کی سفید ہو گئی ہے نا جس کے دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں وہ بھی اپنی ڈاڑی مڈاتا ہے اس کو بھی امید ہوتی ہے کہ جوان ہو جاؤں گا مگر اب جوانی نہیں آئے گی موت آئے گی میرے بھائی سفید ڈاڑی ہونے کا مطلب یہی ہے موت آ جائے گی ہاتھ پیروں میں طاقت کم ہونے کا مطلب موت آ جائے گی بیماریاں بڑھنے کا بندہ ہے کوئی پانچ معاشق رسول یہ اس محفل رسول میں کھڑا ہو جائے اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا بڑھنے میرے سرکار میری بات جنہ حضور کی آنکھوں کی تھندک نماز ہے دونوں ہاتھ آگے بات کرو انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ دونوں ہاتھ آگے بات کرو انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو انشاءاللہ پڑھ دے کے لئے کہیں گے انشاءاللہ مسئلہ کے آلہ حضرت پر سختی سے قیم رہیں گے انشاءاللہ اپنی مہربانیاں کریں یہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے یہ پون بچ گیا توبہ کریں میرے ساتھ لا استغفراللہ استغفراللہ ربی بن کلی زبی واتو بلے پڑھ دیجے اللہ اپنی مہربانیاں اللہ لا الہ الا اللہ ربا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ آپ کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے آپ نے میری تقریر سنی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی موت عطا فرمائے کوئی غلطی ہوگے اللہ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان پر ہم سب کو اٹھائے ثابت اقدم رکھے وَمَا لِنَا إِلِّ الْبَلَاغُ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُلَئِكَ الْبَقْرَبُونَ صدق اللہ الرزیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کھڑے ہو جائیے السلام مصطفیٰ